بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بلوچ نظر ٹالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزید داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جو بھی آرمی اور دیگر اداروں کے خلاف زبان استعمال کرے گا اس کے خلاف بہتر گھنٹوں میں کاروائی ہوگی راوٹ بندی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے اور پی ڈی ایم ہار گئی ہے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے ایک سوال کے جواب میں وزید داخلہ کا کہنا تھا کہ جو بھی آرمی اور دیگر اداروں کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرے گا تو اس کے خلاف بہتر گھنٹے میں کاروائی ہوگی بہتر سے تہتر ماں گھنٹہ نہیں ہوگا وزیر خارجہ شاہ محبود قریشی نے اپوزیشن کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ اکتیس جنوی کو حکومت مصطفی نہیں ہوگی شاہ محبود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے اپوزیشن کے کہنے پر مصطفی کیوں ہوں گے انہوں نے کہا کہ عوام اپوزیشن کی اصلیت پہچان چکے ہیں ان کے جلسے جلوسوں میں جان نہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے مصطفی ہونے سے متعلق اپوزیشن کا مطالبہ یک ست مسترد کر دیا ہے قومی ٹیم کے بلے باز بابر آزم نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس سے بھی باہر ہو گئے ہیں جس کے بعد محمد عزوان ہی ٹیم کی قیادت کریں گے پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیس کل سے ہیگلے اول کرائیس چرچ میں ہوگا دائیں ہاتھ کے انگوٹے میں فریکچر کے باعث بابر آزم ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی نہیں کھیل سکتے پاکستان کرکٹ بورٹ کے مطابق کرائیس چرچ پہنچنے کے بعد بابر آزم نے گزشتہ روز مکمل نیٹ سیشن کیا تاہم نیٹ پریکٹس کے دوران انہوں نے اپنے انگوٹھے میں حلقہ در محسوس کیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزیٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے سیرت پلوچ کو اجازت اللہ حافظ